پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا قل اطیع اللہ و اطیع الرسول فَإِن تَوَلَّو فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُوْتِعُوهُ تَحْتَدُ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَغَ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کا حکم مانو رسول کی طاعت کرو پھر بھی اگر تم نے روگردانی کی تو رسول کے ذمہ تو صرف وہی ہے جو اس پر لازم کر دیا گیا ہے اور تم پر اس کی جواب دے ہی ہے جو تم پر رکھی گئی ہے ہدایت تو تمہیں اس وقت ملے گی جب رسول کی محتحتی کروگے اس کی بات سنوگے اور رسول کے ذمہ تو صرف اور صرف پہنچا دینا ہے اس آیت میں اللہ رب العالمین ان لوگوں سے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں ان لوگوں کو ایک پیغام دے رہے ہیں وہ کیا کہ تمہاری کامیابی اسی میں ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی طاعت کرو ورنہ اگر تم نافرمانی کرتے ہو تو اس سے رسول کا تو نقصان کچھ نہیں ہونے والا ہے کیونکہ ان کا کام صرف پہنچا دینا ہے دعوت و تبلیغ ہے جو وہ کر رہے ہیں جس کو انہوں نے بخوبی انجام دے رکھا ہے اگر تم رسول کی بات مان لیتے ہو تو گویا تم سرات مستقیم پر ہو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے لیکن اگر انکار کرتے ہو تو رسول کا تو کوئی نقصان ہے نہیں کیونکہ ان کے اوپر تو صرف پہنچا دینے کا کام ہے اور وہ اپنا کام بخوبی انجام دے رہے ہیں باقی کا اللہ رب العالمین آپ کا معاملہ خود دیکھنے والا ہے ناظرین چلتے ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے تاریخ اسلام تاریخ اسلام میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے تعلق سے اور بہت سے ایسے واقعات جو آپ کی زندگی میں ہمارے لیے مثال ہے وہ ہم نے دیکھا پچھلی بار ہم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی مساوات کے تعلق سے دیکھا تھا کہ کس طرح سے انہوں نے برابری رکھی ہیں آج ہم اس بارے میں دیکھیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے رعایہ کے معاملے میں اتنا مشغول ہو گئے اتنا مشغول ہو گئے کہ اپنے گھر کے لیے اپنی تجارت کے لیے گھر چلانے کے لیے ان کو وقت نہیں ملا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تو کچھ مدت تک تو انہوں نے بیت المال سے کچھ بھی نہیں لیا یہاں تک کہ فاقوں کی نوبت آگئی کئی کئی وقت بھوکے رہ جاتے تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ اکرام کو جمع کیا اور ان سے مشورہ کیا کہ دیکھو میں لوگوں میں اور لوگوں کے معاملات میں خلافت کے معاملات میں اتنا مصروف ہو گیا کہ میں اپنے تجارت کے لیے بھی وقت نے نکال پایا ہاں اپنے گزر بسر کے لیے تجارت کرنے کا مجھے محلت نہیں ملی اب آپ بتائیے کہ مجھے بیت المال سے کتنا لینا چاہیے صحابہ اکرام سے مشورہ کرنے لگے سوچئے امیر المؤمنین ہیں ان کو کیا ضرورت ہے صحابہ اکرام سے مشورہ کرنے کی وہ چاہتے تو لے سکتے تھے جو ہمارے سیاست دان ہیں وہ جس طرح چاہتے ہیں اس طرح لیتے ہیں لہذا وہ بھی لے سکتے تھے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا صحابہ اکرام کی میڈنگ بلائی مشورہ لیا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے عمر آپ اتنا لیجئے کہ آپ خود کھا سکے اور آپ اپنے گھر والوں کو کھلا سکے اتنا لیجئے کہ آپ کا بھی پورا ہو جائے آپ کے گھر والوں کو بھی پورا پڑ جائے اور سعید بن زید نے بھی یہی بات کہی لیکن پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کیا کہ علی تم بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے حضرت علی نے کہا کہ آپ ایک کام کیجئے دوپہر کا اور شام کا کھانا آپ لے سکتے ہیں بیت المال سے لہذا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنا ہی لینا شروع کر دیا آپ اسی پر راضی ہوئے اور آپ نے اسی کو لیا اور پھر حضرت عمر یہ فرماتے بھی تھے اے لوگو میں نے اپنے لیے اللہ تعالی کے مال سے صرف اتنا ہی لیا ہے جتنا ایک یتیم کا نگرہ اس یتیم کے مال سے لیتا ہے یعنی جتنا یتیم کا نگرہ اس کے مال سے لیتا ہے میں نے اتنا ہی لیا ہے جب میں مالدار ہو جاؤں گا تو میں بیت المال سے خرچہ لینا چھوڑ دوں گا اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں اتنا ہی لوں گا جتنی کی مجھے ضرورت ہے امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ نے کتاب الزہن میں نقل کیا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین تھے وقت کے خلیفہ تھے لیکن ان کی حالت ایسی تھی کہ جب ایک مرتبہ خدبے کے لیے خڑے ہوئے وَعَلَيْهِ اِذَارٌ فِيهِ اِثْنَتَا عَشَرَتَا رُقَعْتَن امام احمد بن حنبل کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جو تہبل پہنی ہوئی تھی اس میں بارہ پیوند لگی ہوئی تھی بارہ جہوں پر سلہ گیا تھا اس کو ہاتھ سے یعنی اس میں جو ہے اتنی پیوند لگی ہوئی تھی یہ تقویٰ تھا یہ ان لوگوں کا زہد تھا یہ ان کے اندر اللہ کا ڈر اللہ کا خوف تھا اپنے جو ہے ذمہ داری کی جواب دہی کا خوف تھا یہ خلافاتیں ہمارے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان جیسی زندگی گزارنے کی کوشش کریں ہم اپنے اندر کبھی بھی یہ سوچیں کہ حرام کا ناجائز مال ہمیں نہیں چاہیے حلال کھائیں گے تھوڑا سا کھائیں گے لیکن حلال کھائیں گے یہ میری اور آپ کی نیت ہونی چاہیے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی برائیوں سے محفوظ رکھیں اچھے عامال انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے آمین ناظرین آج کے لئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اس کلپ کو بنانے میں فاروق صاحب نے صدق جاریہ کے لئے پورا تعاون کیا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں